ہلو بچوں کیا حال چال آپ کے کیسے آپ مرم بچے پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے فائنل اکاؤنٹ آب سول پروپریٹیشپ شروع کیا تھا اور اس میں میں نے کچھ کونسپٹ آپ کو بتایا تھے آپ کو یاد ہوگا میں تھوڑا سا شورٹ میں آپ کو ریویجن کرا دوں لکھنا بند کریں گے ٹریڈنگ اکاؤنٹ ایک بنتا ہے اس ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو بنانے کا جو مین موٹیو ہے وہ موٹیو ہے آپ کا گروس پروفٹ نکالنا دھیان سے میری بات سنیں گے جو باتیں پچھلی کلاس میں میں نے ایک پورا سٹکچر آپ کے سامنے کھڑا کیا تھا ٹریڈنگ اکاؤنٹ، پروفٹ، لوس، بیلنس شیٹ، ٹرال بیلنس، ایڈجسمنٹ انہی چیزوں کو بارے کی بارے کیسے سٹڈی کریں گے آج ہم لوگ فائنل اکاؤنٹ سٹڈی کر رہے ہیں ویڈاؤٹ ایڈجسمنٹ اگر کوئی ایڈجسمنٹ نہ ہو تو کیا ہوگا پھر ہم اس کا اگلا پارٹ دکھیں گے ویڈجسمنٹ لیکن ایک بات شور ہے آپ کے کونسپ بہت سٹرونگ ہونے والے ہیں آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے پھر بچے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا اور بتاؤ آج ہم پریکٹس کریں گے یہاں پہ آپ کا آتا ہے اوپننگ سٹوک اوپننگ سٹوک یا ایک کام کرو نا آپ لکھنا شروع کرو میرے ساتھ آج آج لکھنا شروع کرو کیونکہ چیپٹر کا جو نام ہمارا چل رہا ہے وہ ہمارا چیپٹر ہے فائنل اکاؤنٹ فائنل اکاؤنٹ اور آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں ویداؤٹ ایجسمنٹس ویداؤٹ ایجسمنٹس مطلب اگر کوئی ایجسمنٹس نہ ہو تو پھر ہم کوشنز کیسے کریں گے ان کے بارے بات کر رہے ہیں مرمچہ اس میں جو ہم نے پیچھلی بار میں ایک سٹریکچر کھڑا کیا تھا ٹریڈنگ پروفیٹ لوس بیلنشیٹ کا اس میں آج ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا تھوڑا ڈیٹیل آپ کو سمجھا رہے ہیں لکھیں آپ یہاں پہ اوپننگ سٹوک سری اوپننگ سٹوک کس چیز کا ہے میرے بچے اوپننگ سٹوک جو ہوگا وہ سٹوک کا ہے سٹوک کا آپ دیکھو سٹوک بھی آپ کے تین طریقے کا ہوتے ہیں اب یہ جانکاری آپ کو ہونا بہت جروری ہے میرے بچے سٹوک بھی ہمارا تین طریقے کا ہوتا ہے میں نے آپ کو اکاؤنٹنگ ٹرس میں سمجھایا تھا ایک ہوتا ہے آپ کا raw material ایک ہوتا ہے raw material ایک ہوتا ہے work in progress ساتھ ساتھ لکھ رہے آپ میرے work in progress ساتھ ساتھ لکھ رہے آپ آگے پیچھے نہیں ہونا work in progress یہ ہمارا سٹوک ہے میرے بچے اور ایک ہوتا ہے آپ کا finished goods میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں اور پھر میں آج class کو آگے یہاں بڑھاتے ہیں آپ کا finish goods یعنی کہ جو opening stock ہوگا وہ آپ کا raw material کا ہوگا work in progress کا ہوگا finished goods کا ہوگا raw material کا مطلب کیا factory میں جو بالکل raw material پڑے ہوئے جن کو ابھی ہمیں goods میں تیار کرنا ہے work in progress کا مطلب ہوتا ہے میرے بچے کچھ complete ہے کچھ complete ہونے باقی ہیں جیسے معلوم میں اس مارکر کو بناتا ہوں تو مارکر کے لیے جو raw material چاہیے اس کا ink ہو گیا اس کا plastic ہو گیا اگر ان کو ہم نے رکھا وہ اپنے پاس تو raw material کہا جاتا ہے لیکن اگر مان لو یہ paint جو ہے تھوڑا سا complete ہے تھوڑا complete ہونا باقی ہے مطلب میں نے یہ پورا بنا لیا لیکن ابھی ink اس میں fill نہیں کیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں work in progress یہ ابھی work in progress ہے ابھی چلنا ہے پورا کام complete نہیں ہوا اور finished goods کا مطلب ہوتا ہے جو goods بنا کے میں تیار کر چکا تو کوئی بھی آپ کا goods ہو کوئی بھی آپ کا goods ہو ان سارے goods کا یعنی کہ stock کا opening کا مطلب سال کے starting میں جو آپ کے stock ہیں ان سب کا opening balance آپ یہاں record کریں گے پھر آپ یہاں لکھتے ہیں یہ two لکھ دو آپ میں two لکھو نہ لکھو آپ کو ہمیشہ لکھنا ہے پھر آپ لکھتے ہیں two purchases آپ جانتے ہیں purchases کا مطلب ہوتا ہے purchase of raw material یعنی کہ آپ نے یہ تو opening stock جو پچھلے سال سے آ رہے ہیں اس سال جو آپ نے purchase کیا وہ بھی یہاں پہ آئے گا اب purchase کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ purchase دو طریقے کا ہوتا ہے ایک cash basis پہ آپ نے cash پہ purchase کیا ہوگا اور ایک آپ کا create basis پہ اگر آپ نے cash پہ purchase کیا ہے ہم دونوں یہاں record کریں گے کیونکہ سارے purchase یہاں لکھے جاتے ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا جو accounting ہے وہ accrual basis پہ کام کرتا ہے میں نے کئی بار آپ بتایا ہے accrual کا مطلب ہوتا due basis due basis کا مطلب کی اگر goods ہم نے اس سال purchase کر لیا ہے تو ہمارا اس سال کا expense مانا جائے payment چاہے اس سال ہو چاہے اگلے سال ہو فرق نہیں پڑتا rent جو آپ current year اس کو expense مانا جائے چاہے اس کے بدلے میں payment کر چکا ہوں چاہے payment کر باقی ہے current year کا expense مانا جائے چاہے payment ہم نے پچھلے سال کر دیا ہو چاہے اس سال کر چاہے اگلے سال اس سے فرق نہیں پڑتا یہ باتیں ہم نے کئی جگہ سکھی میرے بچے تو خیر آپ کا opening stock آ گیا purchase of raw cash rate اور ہاں جو بھی purchase نکل کے آئے گا اس میں سے اگر کوئی purchase return ہوا ہے purchase return purchase return کا مطلب ہوتا ہے کہ جو raw metal آپ نے purchase کیا تھا اس میں سے کچھ خراب quality کا نکل گیا ہوگا تو اس کو منس کرنے کے بعد جو amount آئے گا مرے بچے اس کو پر سن سے ہونا بھی چاہیے کیونکہ purchase کا مطلب کی جو ہم نے اس سال factory میں use raw metal کیا مرے پچھے ہم نے پانچ لاکہ cash پہ لیا تھا اور دو لاکہ کریٹ پہ ٹوٹل سیون لیکس ہو گیا لیکن سیون میں سے ٹوانٹی تھاؤن گوڈز ہم نے واپس کر دیا پرشیج return تو جب واپس کیا تو اس کو منس کر دو اور amount کتنا آپ کہو گیا یہ ہوتا ہے پھر ہم نے کہا تھا جتنے بھی آپ کے expenses direct ہوتے ہیں direct expenses آپ یاد کیجئے میں نے پہلی کلاس میں بتایا ہوا ہے جتنے بھی expenses آپ کے ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور ہاں کون سے نیچر کا جی نورمل نیچر کا نورمل نیچر کے خرشے میرے بچے تو وہ سارے خرشے میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھوں گا direct expenses کا ہم نے مطلب بتایا تھا raw material جو آپ نے پر چیز کیا اور factory میں جو سارے خرشے ہوتے ہیں جتنے سارے خرشے ہوتے وہ سارے خرشے آپ یہاں پہ کیا کروں گے دکھاؤ direct group میں جیسے کچھ example یہاں پہ لکھ لکھتے ہیں ہم لوگ آپ کا commission ہو گیا on purchase پہ آپ نے کوئی commission پہ کیا ہے وہ آپ کا یہاں نکل کے آئے گا میرے بچے یہ format آپ کو دے رہا format مطلب format کچھ trading count کا ایسا دیکھے گا اور کچھ بتاؤ کہتا کہ carriage کہ دے گا freight کہ دے گا یا کچھ بھی کہتا inward کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ factory میں goods لاتے سمجھ آپ کو یاد ہے میں یہاں دکھا دیتا ہوں میں یہاں دکھا دیتا ہوں میرے بچے چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ سارے باتیں یہاں پہ اکٹھا ہو جائیں آپ کو سمجھ باتیں میں نے شوٹ میں پیچھلی کلاس میں بتایا تھا بات کوئی بات نہیں اور ہاں آپ یاد کہ میری پہلی کلاس میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھ بچے کہ market سے لے کر factory تک میں پہلی کلاس دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچ میں جو خرچے ہوتے ہیں انہی خرچوں کو ہم نے کیا بولا تھا یہ ہوتے ہیں direct factory سے goods آپ کا go down میں جا رہا ہے go down سے goods آپ یہاں پہ showroom میں لے کے جا رہے اور ان سب کو manage کرنے مالا جو آپ کا office ہے اگر خرچے ان کے بیچ میں ہوتے ہیں ہو اگر اس کے بیچ خرچ تو کہاں جائے گا profit loss میں یہ بات میں نے پہلی class میں آپ کو diagram میں دیا انہی کا example میں 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 آپ سمجھ رہا ہوں کیا کیا سکتا ہے ٹھیک سیلری ہم نے پہ کیا ہے لیکن دھانے کہنا سیلری کس کا جی آپ کے factory کے اندر کام کرنے والے employee کا تو factory employee مطلب factory کا supervisor ہو گیا factory فور man ہو گیا ان سب کو کچھ پہ کیا مرے بچے تو وہ آپ کا یہاں پہ آئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ raw material کو import کرنا ہوتا ہے مرے بچے اگر raw material کو import کرتے ہیں import یعنی کہ ہم factory کے لے کر آتے ہیں کسی دوسرے دیش سے تو وہاں پہ custom duty pay کرنا ہوتا ہے custom duty تو آپ custom duty یہاں پہ pay کر رہے custom duty custom duty یہ بھی ہمارا کیا ہو گیا direct دھان دکھنا میں کبھی نہیں کہہ تھا ہم نے تو کہا کہ بس اس کے بیچ کے خرچے ہوں گے تو آپ کہ دیریکٹ ہے اس کے بعد ہوگا تو کہ دیریکٹ ہے فیکٹری میں جب دوسرے دیش سے گوٹس لے کر آرہا ہوں دوسرے دیش سے import duty کے نام سے بھی جانتے ہیں import duty import کرتے سمجھ duty یا نہیں کی ٹیکس پہ کیا دھان دکھنا custom duty یا import duty اگر ہم نے جو raw material ہے اس کے اوپر پہ کیا تو یہاں پہ ریکارڈ کیا جا گا کیونکہ ہم خرچے کے بات کر رہے اس کے بعد اور بتاؤ کیا insurance factory insurance factory کے نام کا کوئی بھی خرچ ہو جائے سب یہاں پہ آئے گا اور کچھ بتاؤ یہاں پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہیں بہت ساری بات میں کتنے نام کو یاد کروں میں کوشن کے ساتھ دیکھ لوں گا ہاں اس side میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں لکھ پہ گوٹس بیچا ہوگا چاہے کریٹ پہ بیچا ہوگا total sales ہم یہاں پہ کریں گے record کریں گے اور اگر اس میں سے کوئی sales return ہو گیا اگر goods جو ہم نے جو ہمیں واپس کر دیا ہوگا اس کو منس کر کے sales لکھیں گے actually sales کا مطلب یہاں پہ net سیلز نکل کیا جا رہا ہے net پرشیج کا مطلب کیا جی net پرشیج نکل کیا رہا ہے اور پھر میرے بچے آپ یہاں لکھتے ہیں closing stock تو یہ closing stock میں بھی آپ کا 3 طریقے کا raw material closing stock پھر آپ work in progress short میں work in progress و ip کہتے ہیں اور پھر آپ کا finished goods finished goods آپ کا تو ہم نے کیا کیا ان closing stock یہاں لکھا سر یہاں closing stock کیوں لکھا جاتا ہے میرے بچے ساری بات سکھاؤں گا بس میری بات سنتے چلو ہم نے کہا کہ جو sale کیا ہم نے جتنے میں sale کیا اس میں سے ہم نے سارے یہ ہمارا gross profit نکل کے آگیا اگر balancing figure آئے گا تو ہم اسے کہتے ہیں by gross loss اسے ہم gross loss کہتے ہیں تو یہ آپ کا لکھ دو balancing figure ہے balancing figure یعنی last میں جو آپ کا figure نکل کے آئے گا یا gross profit آئے گا یہ آپ کا balancing figure ہے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ یہ ہمارا balancing figure ہے ابھی balancing figure کا مطلب کیا ہوتا ہے جی کہ last میں جو balance آئے گا ان کو plus کر کے یا تو یہاں پہ اگر یہاں تو gross profit یہاں gross loss یہ gross profit یہ gross profit چلو پھر لکھو پھر بعد میں بتاؤوں گا آپ سر ٹھیک ہے لیکن سر آپ نے یہاں پہ closing store کیوں لکھا میں کہا نہ میرے بچے میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کلاس ہماری ختم ہوگی تو جتنی باتیں اس white board پہ ساری بات آپ کے دماغ میں بیٹھا دوں گا لیکن آپ سے ایک request کرتا ہوں کہ ابھی if اور دماغ میں مت آنے دو سمیں دو تھوڑا سمیں گجرنے دو تھوڑا سمیں آگے بڑھنے دو وہ ساری باتیں آپ سمجھاؤں جو آپ کے دماغ میں آرہا ہے پہلے آپ trading account کے یہاں پہ کوپی کر لیں ہوگیا سر آگے بتا میرے بچے اب profit loss account میں آتا دیکھو جو بھی gross profit آپ کا یہاں نکل کے آیا gross profit مان لو cd carry down جو gross profit نکل کے آیا یہ gross profit ہم کیا کرتے ہیں transferred to transferred to آپ profit and loss account یہ ہم profit loss میں لے کے جاتے مرے بچے gross loss بھی آگر آیا cd carry down جو آپ کا نکل کے آئے گا وہ transfer to ہم اس سے transfer کرتے ہیں کہاں جی تو profit loss account میں تو جو بھی آپ gross profit نکل کے آئے گا ہم اسے کیا کریں گے profit loss میں transfer کرتے ہیں مرے بچے اگر gross profit آئے گا یہاں تو اس سائیڈ لکھتے ہیں by gross profit اگر gross loss آیا تو یہاں فیلال میں اس کو یہاں نہیں لکھتا لیکن جب کوئی کوشن کروں گا تو میں دیکھوں گا میرے بچے میرے پیارے بچے میری بات دھیان سے سنو اب ہی تک ہم نے کیا کیا سیلز میں سے جتنا میں نے ایک سال میں سیل کیا اس سیلز میں سے میں دیا اگر پہلے سے رو میٹریل کا ہمارے پاس کوئی سٹوک پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی اس پر فیکٹری میں آپ کا یوج ہوگا اس کے بعد جو بھی اس کے بیچ خرچے ہو رہے ہیں جیسے فیکٹری کے باقی خرچے سارے وہ سارے خرچے میں نے یہاں پر ریکار کیا ہمارے گروس پروفیٹ نکل کے آئے گا اس کا مطلب سیلز میں سے میں کیا کر رہا ہوں فیکٹری کے سارے خرچے میں کر گروس پروفیٹ نکال رہا ہوں اب ہم کیا کریں گروس پروفیٹ کو یہاں اور فیکٹری کے بعد جو خرچے میرے بچے چاہے وہ خرچ گو داؤن کا ہو چاہے شوروم کا ہو چاہے آفیس کا ہو وہ سارے خرچے میں یہاں پر دکھاؤں گا تو اس کے بعد سارے expenses جیسے کی آپ نے rent پہ کیا آپ کا آفیس ہو گیا یا پھر rent آف شوروم ہو گیا میرے بچے سیلری اگر آپ پہ کیا کس کو جی سیلری آف آپ کا آفیس کے ایمپلوئی ہو گئے چاہے وہ گو ڈاؤن کے ایمپلوئی ہو گئے اور میری بات یاد کرو پچھلی کلاس میں میں نے آپ بتایا تھا میں نے آپ پچھلی کلاس میں بتایا تھا میرے بچے وہ کھلی کے اگزامپل دیکھ کہ اگر مان لو صرف اگزام میں سیلری کہتا ہے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ایمپلوئی زیادہ تر کہاں کام کرتے ہیں ایمپلوئی زیادہ تر یہاں پہ کام کرتے ہیں اس لئے ہم کیا کریں گے یہاں کا خرچ مانتے پہ اس کو پروفیٹ لوس میں دکھائیں گے یعنی کہ اگر کوئی ہم کامیشن پہ کیا ہے اگر ہم نے کوئی کامیشن پہ کیا ہے اور کس چی پہ جی on سیلز پہ تو میرے بچے یہاں پہ آئے گا کیونکہ سیل کے جتنے سارے خرچے جوڑے ہوتے ہیں شوروم کے وہ پروفیٹ لوس میں دکھائے جاتے ہیں اس طریقے سے کچھ اور کرتے ہیں آپ کا جیسے دیکھو آفیس میں پرنٹنگ ہوتا ہے آپ کے جو پرنٹنگ کا جو بیل آتا ہے پرنٹنگ بیل آپ کا ہو گیا یہاں پہ سٹیشنری وہ پین سلی سب جو کنجیوم ہوتا ہے اس سٹیشنری جو آپ نے پی کیا اس کے بعد آپ کچھ بتاؤ نا میرے بچے ہم نے ایڈویٹیجمنٹ کیا ہوگا ایڈویٹیجمنٹ کے خرچے ہو گئے ایڈویٹیجمنٹ ہو گیا اور کچھ بتائیے گوڈز بیچتے سمیں ہم نے کسمر کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیا یعنی کہ ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ یہ چلا گیا میں انگنت نام بتا سکتا ہوں ہمیں نام تھوڑے یاد کرنا ہے کون سپ یاد ہمارا ہونا چاہیے اسی طریقے سے گوڈز بیچا کوئی پیسہ لے بھاگ گیا یعنی کہ بیڈ ایڈویٹس ہو گیا تو بیڈ ایڈویٹس کو بھی ہم یہاں پہ دکھائیں گے اس کے بعد اگر مان لو ہم نے چیارٹی پہ کسی کھرچے پروفیٹ لوس میں آنگے اس کے بعد جیسے آپ کا یہاں پہ الیکٹری سٹی آپ کو میں نے پیشلی کلاس میں بتایا دوبارہ بتا دوں اگر کہتا ہے وہ آپ کا یہاں پہ ہیٹنگ یا پاور تو ہیٹنگ پاور جنرلی آپ کا فیکٹری سے جڑا وہ ورڈ ہے لیکن بچھے کہتا الیکٹری سٹی تو الیکٹری سٹی میں ہم آفیس میں یا شو روم میں use کرتے وہ جو لائٹ بلس جلتے ہیں تو کہاں چلا جائے گا پروفیٹ لوس اکاؤنٹ میں اسی طریقے سے اور کچھ بتاؤ ہم نے سیمپل میں گوڈز کچھ ڈسٹیبوٹ کیے ہیں وہ بھی آپ کا ایکس ونس یہ پی جائے گا ہم نے کچھ انٹریس پی کیا ہے تو انٹریس جو آپ کا پی ہوا ایکس ونس وہ بھی یہاں پی جائے گا میرے بچے اور کچھ نام بتاؤ کتنے بھی خرچے ہو جائے ارے مان لو یہاں پہ پیٹرول کچھ کنجم کیا اپنے پیٹرول اپنے گاڑی کا وہ بھی آپ کا ایکس ہو گیا میں نام نہیں لکھ سکتا کیونکہ لاکھوں نام ہوتے ہیں ہاں کوئی انکم ہو گیا میرے بچے سیلز تو یہاں سیلز کو چھوڑ کے اور کوئی انکم جیسے مان لو ہم نے کیا کیا کوئی کمیشن ریسیو کیا کمیشن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اپنے ساتھ ساتھ میں چھوٹا موٹا کام کر اس پہ کمیشن مل گیا میرے بچے وہ بھی یہاں پر انکم دکھائے جائے گا میں نے کیا کیا کبھی کوئی ایسیٹس بیچ دیا میرا مشین پڑھا بہت تھا اور مشین کو ہم نے کیا کیا بیچ دیا اور بیچ فائدہ ہو گیا تو اگر مال مشین کو بیچ فائدہ ہو گیا یعنی کی پروفیٹ آن سیل سیل آف ایسیٹ کسی بھی ایسیٹ کو گوڈز کا بیچ بیچ بھی یہاں پہ آتا ہے گوڈز اگر سیل ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جائیں گوڈز کو بیچ تو یہاں پہ آئے گا میرے بچے ڈیپری سیشن اگر ہم نے کوئی ڈیپری سیشن چارج کیا ہے اپنے ایسیٹ پہ یہاں پہ آئے گا یہ ساری باتیں میں نے آپ کو سیشن چپٹر میں سمجھا ہوا آپ یاد کہ جب ہم آکاؤن بناتے تھے تو ایسیٹ کو پیچھنے پہ کوئی گھاٹا فائدہ ہوتا تو میں یہاں پہ ریکارڈ کرتا تھا پروفیٹ لوس میں وہی باتیں سمجھا رہو بہت ساری باتیں ڈسکاؤنٹ آلاؤ کیا تو یہاں لیکن اگر ہم نے کوئی ڈسکاؤنٹ ریسیو کیا ہے تو ڈسکاؤنٹ ریسیو آپ کا یہاں چلا جائے گا ہم نے جسے پرچیج کیا تھا یعنی ہمارے کریٹر اور انہوں نے ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیا ہمارے بچے اگر ہم نے کوئی انویسمنٹ بیچا ہے اور انویسمنٹ کو بیچنے پہ لوس ہو گیا تو اس کو آپ یہاں ریکارڈ کرو گے اور میرے بچے اگر انویسمنٹ کو بیچنے پہ پروفیٹ ہو گیا پروفیٹ آن سیل آف انویسمنٹ تو انویسمنٹ کو بیچنے پہ جو فائدہ ہوگا جو پروفیٹ ہوگا اس کو میں کیا کروں گا یہاں ریکارڈ کروں گا کتنے نام بتاؤ میں کتنے نام پھر جو بیلنسنگ فیگر یہاں پہ بچ جائے گا آپ اس کو نیٹ پروفیٹ کہتے ہیں نیٹ پروفیٹ یہ کیا بولا گیا تھا جی گروس پروفیٹ کیونکہ ابھی سارے خرچے مینس نہیں ہوئے بچے اب تو میں اس میں سارے خرچے مینس کر دی ہیں تو آپ کا یہاں پہ نیٹ پروفیٹ نکل کے آ جائے گا اور ہاں یہ بیلنسنگ فیگر ہے اور اگر بیلنسنگ فیگر آ گیا تو آپ اس کو نیٹ لوس کا نام دیتے ہیں نیٹ لوس آپ کا بیلنسنگ فیگر یہاں پہ تو ہم نے یہ بات یہاں پہ کمپلیٹ کر لی آپ لی کوپی کرو یہ ہمارا ٹریڈنگ کاؤن کا فورمیٹ آپ کا ہے یہ ہمارا پروفیٹ لوس کا ہے اور ایک چیز بتا دو جتنے نام میں لکھا اتنے نام یاد نہیں کرنے آپ کو کونسپ میرا یاد کرنا مرے بچے نام یاد کرنا is not important important کہا ہے کہ آپ کونسپ سٹرونگ ہونے چاہیے تو کوئی بھی خرچ ہے ہاں اب دیکھو کوئی مان لو expenses جیسی کے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن وہ abnormal ہے abnormal جیسے کہ میں بتا ہوں آپ کو جگہ میرے پاس لگ دیتا ہوں یہاں مان کیونکہ سارے abnormal خرچ جو ہوتے ہیں even though they have incurred between these two parts اگر اس کی بیچ میں خرچ کیا تو بھی ہم کیا کریں پروفیٹ لوس میں دکھائیں گے تو ہمارا trading account profit loss account format یہاں پر ready ہے ٹھیک نا چلو جب بات اٹھی ہے تو کیوں نہ میں balance format آپ کو دکھا دوں اور کام ختم کروں میرے بچے یہ دیکھو آپ کو میں نے کیا کیا یہاں سے ہٹا دیا میں اس کو short کرتا ہوں میں یہ ہی پہ دکھاؤ بینہ مٹائے بگر کہ ہمارا balance sheet کا format کیسے یہاں پہ بنتا ہے جب ہم trading profit loss account بناتے ہیں تو trading profit loss account میں ہمارے motive سب آپ expense income کو دکھانا ہوتا ہے مرموچ آپ یاد کیجئے میں آپ بتایا ہوا ہے کیونکہ کام ہو چکا ہے آپ یاد کیجئے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ accounts میں mainly 5 word ہوتے ہیں ایک آپ assets ایک آپ capital ایک liability ایک ہمارا expense اور revenue یعنی income مطلب 5 word mainly accounts میں ہوتے ہیں جب میں expense کہوں گا تو expense loss سب کی بات کر رہا ہوں جب میں revenue بول رہا ہوں تو revenue income سب کی بات کر رہ میرے account میں یا پھر آپ profit loss میں دکھایا جو خرچے آپ کا factory تک کے تھے وہ trading میں چلے گئے factory کے بعد چلے profit loss account میں لیکن ابھی تک ہم نے expense revenue کی بات کی ہے یہ profit loss account یہ trading count جو ہم بناتے ہیں اس کا main motive ہوتا ہے کہ ایک سال میں profit کتنا کمایا profit کو نکالنے کے لیے ایک سال میں ہوئے expenses اور ایک سال میں revenue کو consider کرتے ہیں revenue میں expense کو profit نکالتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے شبد expense کا meaning اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے تو ایک accounting terms کی classes آپ پاس بھیجی ہیں آپ ان میرے youtube پہ میرا class ہے میرے بچے basic concept of accounting میں youtube پہ 12 class کے بچوں کے لیے لیکن کیونکہ آپ اتنی ساری باتیں پڑھ چکے ہیں اگر آپ ہر چیز کو summarize کرنا چاہتے ہو کہ سر نے ابھی تک ہمیں کیا کیا پڑھا یا تو آپ ایک کام کرو basic concept پورا accounting 5 word کا revision ہو جائے گا concept آپ strong ہو جائیں اس لئے آپ اس بات کو ایک ہدایت کرو لینا کہ آپ اس lecture کو پڑھو آپ دیکھو concept کتنا strong ہوگا اس کے آگے بڑھنے کے پہلے بے شک آپ میری class کو یہاں پہ پہ کر لو پہ جا اور ایک آگے proceed کرتا ہوں تو ایک سال میں جو ہمارا expense revenue جو ہوگا وہ کہاں جائے گا trading profit loss account میں اب اس کے بعد جو ہمارے assets capital liability یہ ہمارے پاس end میں کتنے ہے assets کتنا end میں ہے liability ہمارا end میں کتنا ہے capital ہمارا end میں کتنا ہے یہ ساری باتیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں balance sheet میں کرتے ہیں میں نے پچھلی class میں بتایا تھا بھٹ کوئی بات نہیں اب آپ لکھیں میرے ساتھ format of balance sheet میں آپ کو یہاں پہ balance sheet کا format دیتا ہوں میں تھوڑا اس کو short کر لیتا ہوں چھوٹا سا تاکہ جگہ بن جائے یہ لیجے آپ balance sheet format دکھو ہوتا کیا ہے balance sheet format کے اندر میں پہلے میں لیابلیٹی سائیڈ میں آجاؤں اس سائیڈ کو میرے بچے ہم کہتے ہیں capital plus لیابلیٹی یہ company کا جو بھی capital ہے جتنے بھی capital ہے اور جو بھی لیابلیٹی ہے ان کو اس سائیڈ لکھتے لکھتے ہیں یہ balance sheet ہے مطلب ہمارے پاس end میں اب کیا بچا ہوا ہے اور کتنا کتنا اس کا position ہے تو میرے بچے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا سائیڈ میں پہلے capital record کرتے ہیں کہ جو آپ کا owner ہے اس کا capital کتنا ہے اگر کوئی drawings دیکھتا ہے کر دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی additional capital دیا ہوا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے کیونکہ میرے بچے ہمارا motive end کا capital جاننا ہے اور بہت ساری بات ہوں گی یہ جو profit ہم نے کمایا تھا یہ profit جو ہم نے کمایا یہ profit کس کا ہے firm کس کی ہے سر owner کی تو جتنا بھی profit کمایا میرے بچے profit کو کیا کریں گے آپ یہاں پہ add کر دیں گے تو net profit جو آپ کا ہوگا وہ بھی یہاں پہ add کر دیا جائے جو profit ہم نہیں کمایا ہے آپ سمجھو میری بات جو بھی profit کما owner کا ہے تو owner کے capital میں add کر کے closing capital نکالیں گے یہ balance sheet جو بنتا ہے as on as on مطلب 31st December سال کا end 31st December کو ہوتا ہے this is as on as on کا مطلب کہ اس دن پہ میرا capital کتنا وہ بتاؤ تو ٹھیک ہے جو بھی آپ capital starting میں تھا this is آپ کا opening capital ابھی کوشن میں کر کے دکھاؤں گا تو جو بھی ہمارا opening capital ہے جی اگر کوئی drawings ہوا تو اس میں minus کر دوں گا سال کے پیچ میں کوئی capital add کیا تو plus کر دوں گا اور اگر کوئی loss ہوا ہے اگر net profit نہ ہو کے net loss ہوا تو اتنی بھی ہماری liabilities ہے میرے بچے liabilities آپ کا ایک ہوتا ہے fixed liabilities fix liabilities کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری long term liability long term liability جیسے کی آپ bank loan ہو گیا bank سے loan آپ نے لیا ہے mortgage loan mortgage loan کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی آپ نے گر دے کے لون لیا ہوا ہے تو یہ ساری liabilities آپ کا یہاں پہ جاتی ہے long term liability پھر یہاں پہ آتا ہے current liabilities یہ long term liability کیا ہوتا ہے ان باتوں کو بھی میں آپ سے accounting terms میں discuss کر چکا ہوں اور کئی بار current liability کا مطلب کہ جو liability ایک سال میں آپ کا pay میرے بچے جیسے کی اگر کوئی creators آپ کے ہیں جن کو ہمیں payment کرنا ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گے جیسے کہ کوئی bills pay ہے آپ نے پڑھا ہے bills of exchange میں اب سارے concept یہاں پہ کٹھے ہوتے چلے جائیں گے تو bills pay آپ پہ نکل کے آ جائے کچھ expense مطلب کوئی expense current year کا جو ابھی تک ہم نے pay نہیں کیا وہ ہمارا liability ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا جائے گا اگر کوئی advance میں آپ نے income receive کیا ہے advance income تو وہ بھی لکھا جائے گا آپ سے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ basic accounting جو آپ کا concept ہے وہ 12 class کا میں نے youtube پہ رکھا ہے آپ please ایک بار اس کو پڑھ لینا اس chapter کو بہت اچھی طریقے سمجھ ہماری بات نکل کے آگئے لیجی جتنے بھی آپ کے لیابلیٹیج ہیں اس کو ہم نے کیا کیا یہاں پہ record کر دیا اور یہ ہمارا total نکل کے آگیا اس side کا اب جتنے بھی ہمارے assets ہیں مطلب assets مان لو پہلے ہم کیا کریں fixed assets جو fixed assets long term assets اس سارے assets جو ایک سال سے زیادہ آپ یوز کرتے ہیں land ہو گیا equipment ہو گیا equipment ہو گیا یہ کوئی بھی assets جو fixed set سب یہاں پہ لکھے جائیں گے ٹھیک ہے نا اور پھر آپ کا current assets current assets کا مطلب ہوتا ہے جو assets آپ کے پاس to the maximum ایک سال کے رہے گا جیسے کی آپ کا stock ہو گیا کون سا stock کون سا stock opening نہیں میرے بچے opening نہیں کیونکہ opening تو اس پار expense مان لیا گیا یہ closing stock یاد دکھنا جو سال کے end میں stock آپ کا بچا ہوا ہے وہ اگلے سال huge کیا جائے جو اس سال کے end میں stock بچا سال کے اندر میں current assets ہے تو دیانک بولو چاہنا بولو یہاں stock کون سا stock ہے closing stock closing کی بات کر میرے بچے اس کے بعد prepaid expenses اگر کوئی expense ہم نے advance میں pay کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ advance میں pay کیا ہمارا expense نہیں ہوتا وہ ہمارا assets ہوتا ہے کیونکہ اپنے current year میں لے لیا ہے میرے بچے اگر کوئی payment آپ نے کیا ہے لیکن benefit ابھی آپ کو آگے دے گا وہ ہمارا assets ہوتا ہے میں نے کئی بار بات سمجھائی تو میں نے کہا prepaid ہو گیا اسی طریقے سے آپ ایک روڈ income اگر کوئی income ہم نے کم آیا تھا لیکن اب receive کرنا ہے تو وہ بھی ہمارا assets ہے جیسے ہمارے dators ہوتے ہیں جن کو good سمجھ بیچا تھا لیکن پیسہ receive کرنا ہے تو dators ہو گیا ایک crude income بہت سارے نام میں کتنے بتاؤں بینک میں کچھ پیسہ پڑھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا assets ہے کچھ cash ہمارے تیجوری میں وہ بھی ہمارا assets ہے تو کیا فرق پڑتا ہے جتنے بھی نام ہوں سال کے end میں وہ سارے نام یہاں پہ record کریں گے آپ میرے باتیں سن رہے ہو نا میں آپ سے باتیں کر رہا رہا ہوں اور آپ یہ مت سوچنا کہ سار آپ کو تھیوری پڑھا رہے میں اس chapter کا ایک روپ آپ کے پاس رکھ رہا ہوں کی کی مرے بچوں میرے پیارے بچوں یہ جو trading account and profit loss account ہے ہم ان کو combine کر دیں تو اس کو income statement کے نام سے بھی جانتے ہیں trading and profit loss account are also called income statement یعنی کہ جہاں پہ ہم income جاننا چاہتے ہیں جہاں پہ profit جاننا چاہتے ہیں ہم اس کو income statement بھی کہتے ہیں اور مرے بچے balance sheet کو position statement کے نام سے بھی جانتے ہیں position statement position یعنی کہ ہمارے assets کا statement ہمارے assets کا liability کا ہمارے capital کا آج کیا position ہے وہ بھی ہم جاننا چاہتے ایک بات اور بتا دوں یہ جو balance sheet بنتا میرے بچے وہ پورے سال کا نہیں بنتا وہ سال کے end کا بنتا ہے last day last day پہ ہمارے assets کتنے ہیں last rate پہ ہمارا capital کتنا liability کتنا یہ ہم جانکاری کرنا چاہتے trading profit loss account میں ایک سال میں جو ہمارے expense ہوا ہیں ایک سال میں جو ہمارا revenue ہوا ہے ان کو plus minus کر کے profit نکالتے ہیں آئی بات سمجھ میں سر ہاں سر اب اتاؤ سر کیا کچھ نہیں میرے بچے چپٹر ختم ہو گیا آپ believe کرو آپ وشواص کرو اب اس word ایسا نہیں جو مجھے آپ کو سمجھ انا پڑے گ سب کچھ جانتے ہو میں کیسے بتاؤ کہ یہی ہمارا trading count کا format ہوتا ہے یہی profit loss کا میں کام کرتا ہوں آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ سر یہ closing stock کو یہاں پر لکھتے ہیں sales کو یہاں کے دماغ میں یہ باتیں آرہی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کوشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں نہیں چاہتا کہ میں آگے کوشن کی practice کراؤں تو آپ کے دماغ میں کوئی سوال اٹھے میں اس کو مٹا کر یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کی کیوں sales میں یہ سارے خرچیں مینس ہوتے ہیں اور closing stock کو یہاں پر کیوں لکھا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیجئے دیکھو جڑا کتنا سمپل آج اکاؤنٹ ہو جائے گا مجھے مجھے سچی بتا رہو میں مجاک نہیں کر رہا آپ جب بڑھے ہو جاؤ جب آپ کے ہاتھ پر ٹیڑھے ہو جائیں گے آپ بلکل مطلب کچھ دیکھے گا نہیں اس سمیں بھی آپ کو اکاؤنٹ سیاد رہے گا میں آج لکھ دینے کو تیار ہوں آپ کے دماغ کے نصی ہے اس میں خون دوڑ رہا چاہتا ہوں جب تک آپ کے زندگی رہے گی تب تک اکاؤنٹ آپ کے ساتھ رہے گا چاہیے خون آپ کے بوڈی کا رہے یا نہ رہے ایسا آپ کے اندر میں شکتیاں بھروں گا آپ سنو اس کا کیا ریجن ہے میں کچھ لکھ رہا ہوں وہ باتیں آپ سمجھ نے کے لئے ہیں وہ آپ کو دماغ میں بیٹھانے لئے وہ لکھنا نہیں سنو دھیان سے اکاؤنٹ پریکٹیکل اس کا مطلب سمجھانا میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں میرے بچے ہوا کیا یہ دیکھو میں ٹریڈنگ یہاں بنا رہا ہوں ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہم بھی بنائیں نہیں بنائنا آپ بس میری بات سنو جب میں بلیک میں لکھوں گا تو پھر آپ چاہو تو لکھنا شروع کر سکتے بٹ یہاں پہ نہیں یہ دیکھو آپ پھتا ہے میرے بچے میں کیا کرتا ہوں نا یہ مارکر کو بیچنے کا کام کرتا سنو میرے بات دھیان سے میرا کام کیا ہے مارکر کو مارکر سے پرچیج کرتا ہوں اور اس مارکر کو آگے جا کے بیچ دیتا ہوں یہ بات کوئی فیکٹری کا کام نہیں ہے میں مارکر سے پرچیج کرتا ہوں بیجتا ہوں اتنی کام کرتا ہوں میں نے کیا کیا یہ جو مارکر میرے پاس ہیں بچے یہ جو مارکر میرے پاس ہیں میں نے پرچیج کیا اور مالو میرے بیجنس کا پہلا سال ہے پہلا سال تو جب میرے اور ایک مارکر مجھے ٹونٹی روپیج کی حساب سے ملا کتنے کا ہو گیا سنو میرے بات بیجنس میرا اس سال ہی شروع ہوا پہلے سے میرا کوئی بیجنس نہیں تھا آج میں نے سوچا اس سال میں مجھے مارکر کو بیچنا ہے تو میں نے 100 مارکر پرچیج کیا 20 روپے کی حساب سے 2000 روپے کا مجھے جاننا ہے کہ میں نے کتنا پروفٹ کمائی تو پتہ میں نے کیا کیا اس مارکر کو اپنے سر پہ رکھا نکلا مارکر میں چلانے لگا مارکر لے مارکر لے مارکر لے مارکر کئی سارے لوگ میرے پاس آئیں اور کئی لوگوں نے مجھ سے مارکر لیا میں نے کیا کیا اس سو میں سے میں یہاں پہ سیل کر دیا سیل پتہ کتنا 70 مارکر آؤٹ آف ہنڈرڈ میں 70 مارکر بیچ دیا مارلو 50 روپیز کے حساب سے یعنی 3500 دھیان سے مارکر میں پرشیج کتنا کیا تھا 100 100 لیکن بیچا کتنا 70 70 اب دیکھو ہوا کیا مارلو اور کوئی خرچے میں نہیں کی مارکر پرشیج کیا بیچ دیا کام پورا اور کوئی خرچ نہیں کیا بتاؤ میرا profit کتنا ہوا بولو کتنا profit ہوا اگر آپ کہت و صرف profit آپ 15 روپے ہوا 1500 تو مرے بچ answer غلط سیل کیا یعنی کہ آپ نے 1500 کا profit کم آیا اگر آپ کا یہ کہنا ہے تو میرے بچ آپ انتظر غلط ہے سر مطلب میرے بچ پتا ہے اگر آپ کو profit نکال لہا تو matching concept کو فولو کرنا پڑے گا سری matching concept کیا ہوتا ہے میرے matching concept کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے sales 70 pin کا دکھایا ہے اگر میں 70 pin بیچے ہیں تو یہ accounts کہتا ہے کہ expense جو آپ دکھاؤ گے وہ 70 pin کہیں دکھاؤ اگر آپ 70 sales کیا ہے то expense بھی 70 پر ہی دکھانا ہے لیکن ابھی دیکھو اس trading count میں sales تو آپ 70 پر دکھ رہا ہے لیکن خرچے آپ کے 100 پر دکھ رہے ہیں 100 پر میرے بچے یہ ٹھیک ہے کیا کیا matching concept ہوا کیا 70 پر میں sales دکھاؤ اور خرچے میں 100 پر کیا یہ match کر رہا ہے کیا نئی sales کم پر دکھ رہا ہے اور خرچے زیادہ پر دکھ رہے تو پتہ میں کیا کروں گا میں matching concept کو follow کرنے کے لیے اگر میں 70 sale کیا ہے تو مجھے خرچے بھی 70 پر دکھانا ہے اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں میں کیسے کروں گا اس case میں پتہ میں کیا کروں گا اس 2000 کا جو amount ہے بچے اس کو میں اندر لکھوں گا یہاں پہ 2000 روپے کا amount اور اس میں سے جو 100 میں 70 بھی 30 بچ گیا جو بچ گیا یعنی کی closing stock جو بچ گیا یعنی کی closing stock میں اس 30 پین کو میرے بچے 30 پین کو ایک پین کتنے کا تھا 20 روپے تو 30 into 20 یعنی 6 نیٹ یہاں سے منس کر دوں گا جو ہم 2000 expense دکھایا تھا 100 پین کا تو 100 میں 30 پین ہٹا دوں گا تاکہ اب ہمارا expense بھی آپ 70 پین رہ جائے بتاؤ یہ باہر کتنا چلا گیا 1400 روپے اب ٹھیک لگتا ہے اب ٹھیک لگتا ہے کہ اگر ہم نے 70 پین کا دکھا تو expense بھی آپ کو 70 پین دکھانا ہے آپ دیکھ لو ہم نے 100 میں سے 30 پین کی cost ہٹا دی تو 70 پین ہم نے یہاں پر record کیا اب سب کچھ ٹھیک ہے اب دیکھو 70 پین ہم نے اتنے میں پرشیج کیا تھا اور اسی 70 کو ہم نے اتنے میں بیچا ہے تو ہم نے جو gross profit کمایا وہ 1400 کا پین 35 پین بیچا یعنی کہ 2100 کا profit ہو گیا 21 روپے اور کیوں اتنی باتیں سمجھا رہا ہوں آپ خود بھی جانتے ہم نے اگر 5 پین بیچے ہیں تو خرچے بھی 5 پانچ کا لوں اگر profit کسی کا نکال نا تو جتنے اتنے کا خرچ اگر معلوم میرے آپ کو یہ جان کہ میں کتنا capable ہوں میں کتنا سمجھ دار ہوں میرے پاس کتنا دیمانگ ہے تو مجھے commerce کے بچے جو ایکوال کا بچہ اگر آپ مجھے کسی arts یا science والے کے ساتھ بیٹھا دو گے تو competition کیسے پتا چلے گا اس لئے کیا کرتے ہمیشہ competition ہمیشہ profit کا نکال ایکوال سے ہونا چاہیے اگر sales میں 70 کلوں گا تو خرچے بھی 70 پر ہی لینے ہے تب جا کے profit نکل کے آئے اور کلا کا مطلب ہوتا کلا کو ٹھیک سے present کرنا اس کو ہم کلا کار کہتے ہیں تو پتا ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ جو ہم نے closing stock یہاں پر منس کرنے کے دو طریقے ہیں میں آپ کو کلا کار سمجھا رہا ہوں اگر closing stock آپ کو یہاں سے منس کرنا ہے تو closing ایسے نہیں کرنا تو ایک اور بھی طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤ یہ جو 2,000 کا amount پورے 2,000 کو یہاں پہ لکھو اور 2,000 میں جتنا آپ کو منس کرنا ہے یعنی 600 روپے میرے بچے یہاں پہ دکھانے کے بجائے اس کو آپ یہاں دیکھ دو closing stock یہاں لکھ دو 2,000 کا ہم نے پرچیج کیا تھا لیکن ان میں سے 600 کا گوڈ بچ گیا تو 2,000 minus 600 ultimately cost کتنا رہ گیا 1400 and 1400 کا سوان کتنا بگیا 35 میں تو کتنا کم 200 روپے سمجھ رو یہ سمجھ نا ہے لیکن ہم پریکٹیس میں کیا کرتے یہی چیز ایسے کریں گے دیکھو پریکٹیس میں مطلب آپ بھی اور میں بھی آپ کو یہ کراؤں گا یہ دیکھو کتنا ہو گیا 35 plus 6 4,100 یہاں لیکھ دیا تو 4,100 میں سے اگر میں 2000 کو منس کروں گا تو کتنا بجائے 21 کام وہی ہے profit وہی آئے گا بڑ سمجھ نیک طریقہ لگ بچے رٹھتے ہیں کہ closing stock کو یہاں پر لکھ دو کیوں لکھا کیوں لکھا ریجن بتا تو ان کو سمجھانا کہ جتنے sales آپ نے یہاں پر record کی ہیں sales init کم ہے اور خرچے آپ زیادہ دکھا رہے ہو تو جتنے زیادہ پر خرچے اتنے init سکم کیا کریں یہاں سے minus کریں گے اور minus کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر closing stock لکھا ہے ہاں جو بچ گیا میرے بچے جو بچ گیا closing stock یہ اگلے سال یوج ہوگا اس سال نہیں تو ہم لوگوں نے trading account سے منس کر دیا ابھی پتایا تھا یہاں لکھنے کا مطلب trading account سے ہٹا دیا تو ٹھیک ہے باقی باتیں ٹھیک ہیں اور باتیں سمجھنے سمجھانے کے لئے لیکن میں زیادہ بولوں گا تو کہیں آپ کو نیند نہ آجائے اس لئے میں کچھ کوشن کی practice کرا دیتا ہوں اس کو مٹا دوں کیا سر ہٹا دو آپ ہلو پھر میں اس کو ہٹاتا ہوں اور میں آپ کو یہاں پہ کچھ کوشن کی practice کرا دو آپ کے book سے تا کہ آپ کا mind بلکل strong ہو جائے دوسرے بچوں سے تو بلکل آپ آگے نکل جاؤ بس یہی میں چاہتا ہوں میں کبھی پیشے رہا نہیں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کبھی پیشے رہو کیونکہ اگر آپ اور کب کرے گا کیا کرے گا میں بس اپنا کام کرتا ہوں کون کیا ہے کیا نہیں یہ مجھے فرق نہیں پڑتا میں اپنی یعنی کی آپ کی کہانی بتا رہا ہوں اگر آپ کو اچھا کام کرنا ہے آپ بھائی جو ہے وہ اپنے مہی پاپا کی عجت نہیں کرتا تو وہ سر ونٹو بعد میں اب بھلے 3 پاپ آو نا فائنل اکاؤنٹ جو آپ کا ہے ویداؤ ایڈجسمنٹ چیپٹر آپ کا اس کے اندر میں کوش نمبر 3 آپ دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کیا بات ہم سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی تو سولیشن آپ کریں گے کوش نمبر 3 اکاؤنٹ 4 ڈیر 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 وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ بناو ٹریڈ ڈیر بکوا سا کوش ارے ہم نے ٹریڈ اکاؤنٹ پروفیٹ لوس بیلنش سب کو دیکھ لیا یہ کہتا ہے صرف ٹریڈ بناو تو ٹھیک ہم ٹریڈ بنا لیں آؤ جو سولوشن میں آپ یہاں بنائیے فورمیٹ صرف اور صرف ٹریڈ اکاؤنٹ کا میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھا نہیں آرہا ہے کیونکہ آپ کا من کر رہا ہے بس وہ کوشن کی شروعات کر دوں جہاں پہ ٹریڈ اکاؤنٹ پروفیٹ 2018 کا بتا رہا ہے year ending 31st 2019 کو ہو رہا ہے تو year ending 31st 2019 کو ہو گا اس میں سٹوک کیا بن گیا آپ کا opening سٹوک جو پچھلے سال سے آرہا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس opening سٹوک کو یہاں لکھیں گے یہاں پر بھی آپ کا وہی کام ہوتا ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ آ گیا اب آج میں آپ کو بتاؤ یہاں پہ opening سٹوک لیکھو جو two opening سٹوک two opening سٹوک کتنا ہے جی opening سٹوک one لیک ایک لاکھ کا گھوٹ سے جو پچھلے سال سے آرہا تھا ٹھیک ویجز میرے بچے یہاں پہ کام کرنا تھوڑا پچھے یعنی کہ رو میٹریل کی بات پہلے کر لیں پھر اس کے بات خرچے لکھیں تو آپ پچھے ڈھون دیکھو پچھے آپ کو دیکھا اور اماؤنڈ کہتا ہے 10 لیکس کا اندر لکھو یہاں پہ ایکشلی اس نے کیش پچھے کریٹ پچھے نہیں بتایا بول دیا کہ پچھے ریٹرن آوٹوارڈ جو ہمارے پاس تھا وہ ریٹرن ہو گیا آوٹوارڈ بہاں چلا گیا یعنی کہ جو ہم نے پچھے کیا تھا ہمارے بچے جو گوڈز ہمارے پاس تھے وہ ہم نے واپس کر دیا آوٹوارڈ کا مطلب کہ ہمارے پاس جو گوڈز ہیں تو ہمارے پاس گوڈز اس ایٹی کو ہم نے مینس کیا اور باہر چلا گیا نائن لیک ٹونٹی تھاؤز اس ویری سیمپل کون سپ کے رہے تو چیپٹر کیا کون ٹھونٹنسی میں کوئی دھم نہیں تو اوپننگ سٹوک آگیا پرچیج آپ آگیا اب جو خرچے آپ کو لگتے فیکٹری کے لکھنا شروع کرو جیسے کی ویجج ہے لکھی یہاں پہ ویجج میں نے کہا تھا ویجج نہ بتائے کہا کا تو فیکٹری کمانا جائے گا کیونکہ زیادر مجدور فیکٹری میں کام کرتے ہیں سیلز میرے بچے یہاں چلا گیا اسی سیلز میں سے تو خرچے منس کر کے پروفٹ نکالنا چاہتے ہیں تو سیلز یہ بھی اندر لکھنا کیونکہ آپ چیک کرو یہاں پہ return inward کہہ رہا ہے یعنی کہ sales return return inward return inward کا مطلب ہو گیا sales return یہ کتنا بتا رہا آپ یہاں پہ 50,000 میں نے آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے سمجھنے کا طریقہ کہ return inward کو sales return کیوں مانیں گے میں بتایا میں ایک بات دوبارہ بتا دوں return inward return ہو کے ہمارے پاس آگیا inward مطلب ہمارے پاس آنا تو return ہو کے ہمارے پاس آنا اس کا مطلب ہم نے پہلے کبھی sale کیا تھا customer کو اور انہوں نے کہا ہمیں واپس کر دیا return inward sales return کا دوسرا نام ہوتا ہے ٹھیک نا تو ہم نے وہ بھی منس کر جی net sales نکال دیا اب آگے دیکھو نا کیا بتا رہا freight میں کہا ہے کہ freight نہ بولے تو ہمیشہ کیا مانتے inward freight کا مطلب freight inward 5000 اگر freight outward کہتا freight outward تو ہمارے بچے جائے گا پروفیت لوس میں یاد میں آپ دوبارہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ میرا آج کام سمجھانا ہے یہ market سے آپ کا factory رہا factory سے آپ go ڈاؤن رہا go ڈاؤن سے show room رہا میں نے کہا تھا کہ اس کے بیچ میں جو freight پے کیا جائے گا ہم اسے کہتے ہیں freight inward مطلب factory کے اندر لاتے سمجھ بھارا اس کے بعد جو بھارا pay کریں اس کے بعد اس کو کیا بولیں جی out forward freight out forward اس کے بعد کے لئے اگر صرف freight کہہ دے تو ہمیں یہ دماغ سے سوچنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر freight کہاں پہ ہوتا ہے زیادہ تر تو میرے بچے میں نے پہلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ company کا اپنا vehicle ہوتا ہے کئی بار یہاں سے goods یہاں پہ جانا یہاں سے یہاں سے کئی بار آنا جانا ہوتا ہے تو company اپنا vehicle رکھتی ہے اس distance کے لئے company اپنا vehicle generally use نہیں کرتے کیونکہ long distance ہوتا ہے وات ہے تو یہاں کا مانتے ہوئے ہم کیا بولیں گے جی اس کو انوا ٹریٹ کریں گے اور آپ کا جائے گا ٹریڈ کاؤنٹ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آگے بڑھو پھر کہتا کہ carries انوا لو لوں یہ بھی یہ پہ آئے گا carries انوا آپ کا یہ بھا ہی ہے انوا تو carries انوا بھی آپ کتنا بتا آپ کو یہاں پہ ٹین تھاؤنڈ کا مانٹ اور چھے گھر خرچے سر اب تو کچھ نہیں ہے اچھا وہ closing stock آپ جانتے ہو نا تھوڑے چہرے پہ smile لاؤ سمائل لاؤ کہ آپ مجھے پتا چلے کہ کم سے کم میرے بچوں کو باتیں سمجھ میں آرہی ہیں آپ اٹھ کے جاؤ اپنے ممی پاپا کو دیکھو اپنے بھائی بہن کے چہرے کو دیکھو پڑوسی کے چہرے کو دیکھو اور جاؤ تھوڑا smile پاس کر کے وہاں سے بھاگا ہونا مجھا آئے گا ان کو بھی سوچنے پہ بیچین ہو جانا پڑے گا کی آخر یہ میرا چہرہ دیکھ کے کیوں ہوسا اور کیوں بھاگ گیا وہ آئینے کے آگے چلے جائیں گے پتہ نہیں کیا میرے چہرے کے اندر ہے پھر مجھا آپ کو آئے گا لیکن smile تھوڑی لاؤنا کیونکہ آپ concept سکھ رہے جتنے بھی ہم نے goods پر change کیے ہیں چاہے جو پہلے سے تھا ان میں سے کہتا ہے کہ آپ کا two legs کا closing stock بچ گیا یعنی ان goods میں سے دو لاکھ بچ گیا ہے تو ہمیں یہاں سے دو لاکھ منس کرنا ہوگا منس کرنے کے لئے اس کو آپ کو یہاں لکھنا ہوگا closing stock کیونکہ آپ جانتے ہیں منس کرنے کے دو طریقے ہیں دوسرے سیڈ لکھنے کا طریقہ جیسے یہاں پہ منس کیا تھا اس کو بھی کر سکتا تھا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی لیکن ہمارے پوروجو نے کیا کیا کون tension لے گا ہم بھی یہی پہ لکھ دیں گے تو ہم نے closing stock آپ کا دکھا دیا اور یاد اکھ اگر مجھے کوشن میں balance بنانا ہوتا میرے بچے اگر مجھے کوشن میں balance بنانا ہوتا تو یہ دو لاکھ روپے جو trading count سے ہم نے منس کیا اس کو میں balance ہیٹ میں جا دکھا دیتا کیونکہ سال کے اگلے سال ہوجو ہوگا وہ سب balance sheet میں جانتے سب balance sheet میں جاتے بات سمجھ رہی ہے سر میں اس کو دکھاؤں گا یہاں پہ مجبوری ہے کچھ دکھا نہیں ہے بس آپ کام کرو جلدی سے یہاں پہ gross profit کو نکال دو دیکھو یہاں پہ 15 plus 2 17 lakhs ہو گیا 17 lakhs 920 جو پرچیج کیا وہ بھی منس کیا اور مجبوری یہ آپ کا کتنا جی 65 thousand ہم نے 65 thousand اور منس کیا تو یہ 6 lakh and 15 thousand کا amount نکل گیا یہ ہمارا کیا بن گیا آپ کا یہاں پہ gross profit cd cd یعنی carry down کیونکہ profit loss میں جا bd بن جاتا ہے اس profit loss نہیں بنانا اگر ہوتا تو میں بنا دیتا ہوتا تو میں بنا دیتا یہاں پہ اچھا سر اس میں کہا کہ past closing entry یہ کیا ہے میرے بچے closing entry کچھ نہیں ہوتا closing entry کا مطلب چلو لکھیں لو آپ جب آپ پوچھ دیا ایسے آپ نہ پوچھ دی تو میں نہیں نہیں بتاتا لیکن آپ نے پوچھ دیا تو چلو میں اب ہی آپ کو بتا دیتا ہو کہ closing entry کیا ہوتا ہے لکھیں آپ یہاں پہ closing entries closing entries اور اب آپ آنکھیں بند کرو آپ اپنی آنکھیں بند کرو اور جیسے جیسے بولوں گا آپ اس کو سننا شروع کرنا آنکھیں بند کرو بند کرو مطلب من کو شاند کرو تب باتیں سمجھ میں آئے گی سنو ہوتا کیا ہے پورے سال ہم rent پہ کرتے ہیں تو entry کہاں جاتا ہے rent اکاؤنٹ میں سیلری پہ کیا تو کہاں گیا سیلری اکاؤنٹ میں کمیشن پہ کیا تو انٹری کہاں گیا کمیشن اکاؤنٹ میں گوڈ پرشیج کیا پرشیج اکاؤنٹ میں گوڈ سیل کیا تو انٹری کہاں گیا سیلز اکاؤنٹ میں یہ جو ہم نے پورے سال کیا تو سب کا balance آتا ہے سر ہاں سر ہاں بچے وہ ٹرائل بیلس میں جو بیلس آپ کے پاس آئے ہیں جو ٹرائل بیلس میں بیلس آپ کے پاس آئے ہیں وہ ٹرائل بیلس سے اب وہ end میں یا تو وہ ٹرائیڈ گن میں جاتے ہیں یا profit loss میں balance sheet میں جو ٹرائل balance میں items ہے کیونکہ اب اس کے بعد ہمارا ultimate motive یہ جاننا ہوتا ہے کہ ہمارا profit یا loss کتنا یا پھر balance sheet کی بات جان نہیں ہوتی تو closing entry کا مطلب کہ آپ نے پورے سال میں پانچ item آپ کے ملے assets capital opportunity expense income ان میں سے جس کو جہاں transfer کیا ہم اس کی entry پاس کرتے ہیں مطلب یہ دیکھو آپ ہم نے opening stock ویجز 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 انتری یعنی ٹرائیڈ دیکھو جڑا میں کیسے کروں گا پہلی entry میں ادھر کو entry میں convert کر رہا ہوں تو آپ یہاں بولیں گے trading account debited آپ یہاں بولیں گے جب closing entry examiner پوچھے گا تو بنا دینا trading account sorry debited dear debited and two two کیا بولیں گے نہ بتاؤ کیا کیا opening stock لکھو یہاں پہ two opening stock اس side کا میں بچھے جب بھی کوئی چیز entry میں کروٹ ہوتا ادھر کائیٹم تو یہ debit میں آجا گا باگی سب two یعنی create me to opening stock پھر کیا ہے two purchases two purchases account دہانک یہ item یہ منس ہے مطلب یہ ادھر کا ہے تو اس کو یہاں نہیں لکھا جائے گا اس کو میں اگلی entry میں دکھاؤں گا نیچی out two wages جو ادھر آپ نے ایکچول لکھا ہے وہ ہی بتائی آپ two wages account two freight two freight account two carriage invert two carriage invert آپ کا account ٹھیک ہے تو جب بتاؤ کتنا کتنا ہو گیا opening stock آپ کا یہ پر 1 lakh یہ لکھا آپ لکھا جی پی مت لکھا ان کو transfer کرنے کے انٹری کر رہے یہ آپ کا 10 lakh ہو گیا پھر میرے بچھے یہ پر یہ 50 freight 5,000 ہو گیا اور carriage invert 10,000 ہو گیا یہ پہلی entry ہو گئے دوسری entry میں آپ ایک کام کرو اس کی entry کر لو return outward کی تو یہ actually اس side کا item یہ منس کا مطلب اس side تو entry کیا ہوگا جو بھی ادھر ہوتے ہیں وہ اوپر میں آتے ہیں مطلب وہ debit ہو جاتے ہیں یعنی کہ return outward return outward account کو آپ debit کریں گے repeat کر رہا ہوں یہاں منس ہونے کا مطلب یہ side ہے میری بچے تو ادھر کا entry میں convert ہوگا تو یہ نام debit میں آ جائے گا and to آپ بولیں گے کیا trading account تو آپ نے کہہ دیا to trading account ٹھیک ہے کتنا mount ہے ادھر کا جب بھی آپ entry میں conversion کرو گے تو یہ کیا ہوگا آپ debit میں آتا ہے تو آپ نے sales account کو آپ نے debit کیا کتنا 15 یہ مت کرنا کیونکہ یہ منس یعنی کی او سائیڈ کا item ہے تو 15 lakh 50 thousand and to آپ نے کہا trading account trading account 15 50 ٹھیک پھر اس کی entry کرلو closing stock closing stock account debited جب بھی ادھر کا item آپ entry convert کرو تو debit میں آ جائے گا 2 lakhs rupage and 2 آپ نے کیا بولا trading account 2 lakhs rupage 5 بھی entry پہ 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 یے return invert ادھر ہونے کا مطلب منس کا مطلب کیا اس فائد بچے تو ادھر کے entry میں یہ debit میں چلا جائے گا یعنی trading account debited trading account debited to return invert account کتنا آپ کا ہو گیا 50 thousand پچاس ہزار روپے سے ہم نے entry کر دیا اور پھر آپ کا وہ کون سا تھا گروس پروفی میری بچے تو آپ نے six entry میں یہ جو گروس پروفی دیا دیکھنا یہ trading account سے trading account debited to آپ لگ دینا profit and loss account مطلب جو trading account سے جو پیسہ تھا وہ کہاں چلا گیا profit loss account یہ بتا رہے ہیں gp but entry profit loss account six lakh fifteen thousand یہ closing entries ہے closing entry کا مطلب ہوتا ہے سال کے end میں جتنے بھی آپ کے expense income ہے اگر وہ trading count میں جائیں گے تو trading count میں transfer کرنے کا اگر اگر profit loss میں جائیں گے تو profit loss account transfer کرنے کی entry کرنا وہی کام یہاں پہ کرتے ہے آپ لیس کوپی کر لو سر ہو گیا سر اور بتاؤ کیا بتاؤ کچھ مجھے دیکھی نہیں رہا یہاں پہ ایک کوشن ہم پانچ بار بار کوشن بھی کر لیتے آپ کا کوشن دو ہم نے کرا دیا آپ جب آج کوشن میں آپ کو دکھا دوں بس آج بکواس بکواس باتیں کروں میں جانتا ہوں آپ مجھے گصہ ہو رہے ہو پڑ کیا کروں آج بڑا کوشن کرنے کا دین ہے میرے بچے آج تو بات سمجھنے والے دین ہیں اگلی کلاس میں تھوڑا اور لیویل کو ہائی کروں گا اور آپ کو بہت ماس کروں گا پڑ پانچ بات کوشن پانچ کوشن کوشن پرم دو فولوی انفرمیشن پریپیر ٹریڈ اکاون ٹور دیر اینڈ ٹھر ٹی مارچ آپ چیک کرو کیا بتا رہا ہے پانچ کوشن پڑ پانچ کوشن ریٹرن انواڈ آیا ہے واپس انواڈ آیا ہے مطلب سیل کیا ہوا گوڈ واپس آیا ہے سیلز ریٹرن انواڈ کا دوسرا نام کیش سیلز ہے کریڈ سیلز ہے ریٹرن آوٹ وارڈ ہے فریٹ انواڈ ہے کیریز انواڈ ہے ویجز فیلی ہے اوپننگ سٹوک ہے ون لیک فیپٹی کلوزن بھی بتا دوں گا نئی نئی باتیں سیکھ رہے ہیں میرے بچے بھی آپ ہر ایک میں کچھ نا کچھ تو نئی باتیں سیکھو گے تب ہی تو آپ پرفیٹ بنوگے ابھی آج دیکھو نا آج سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو کچھ نہیں آتا تھا فائنل کاؤن کے بارے میں اب اتنی ساری باتیں جان گئے تو سیکھو نا میرے ساتھ کم سے کم یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ سولیشن کرا رہا ہوں کوشن نمبر فائب کا یہ پوچھ کیا رہا ہے پڑھو یہ کہتا ہے کہ آپ کو بنانا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ تو میں یہاں پہ ٹریڈنگ کاؤنٹ بنا رہا ہوں یہ لیجے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں نے آپ کا ٹریڈنگ کاؤنٹ جہاں پہ ہم گروس پروفٹ کو نکالتے ہیں بس اتنی ہی ہمیں اکاؤنٹنگ کرنا ہے یہاں پہ یہ لو دیکھو جڑا یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ کا اس وار اس نے کیا کیا ڈیٹیل کر دیا پہلے بتاؤ اوپننگ سٹوک کہیں دکھ رہا ہے کیا اس کوشن میں اوپننگ سٹوک نہیں سر کوشن نے کہیں پہ اوپننگ سٹوک نہیں بتایا بتایا تو ہے بطوانش ہری بتایا ہے کلوجنگ سٹوک کے پہلے اوپننگ سٹوک تو لکھو نا یہاں پہ اوپننگ سٹوک نہ بتاتا تو چھوڑ رہتا میں نہیں لکھتا بطوانش اوپننگ سٹوک ہے ہمارا کتنے کا 150 کا یہ پچھلے سال جو رو مٹل بچ گئے تھے وہ اس وار فیکٹری میں یوز کیے گئے ہوں گے میرے بچے وہ اوپننگ سٹوک گروپ میں آیا اب آئیے پرشیج آپ جانتے ہو پرشیج میں دو طریقے کا پرشیج ہے کوشن میں ایک آپ کا کیش دوسرا آپ کا کریٹ تو ہم جانتے ہیں سارے پرشیج یہاں پہ آئیں گے کیش پرشیج آپ کا کتنا بتا رہا ہے 1,50,000 لکھو نا اندر یہاں پہ اور جو کریٹ پرشیج ہے وہ کہتا ہے کہ 9,000 کا ماؤنٹ آپ کا 9,000 کا چیک کرو کوئی ریٹرن آؤٹوارڈ ہے کیا سر ہے تو ریٹرن آؤٹوارڈ کا مطلب میں نے بتایا تھا پرشیج ریٹرن یاد ہے آپ کو ریٹرن آؤٹوارڈ 10,00,000 and 40,000 10,40 پھر آپ کا یہاں پہ کہتا ہے سیلز تو لکھو یہاں پہ بائی سیلز میں ٹور لکھو نا لکھو آپ لکھنا ضرور یہ لکھا جاتا ہے ایکچولی جب بڑے بچے ہو جائے گو تو لکھنا بند ہو جاتا ہے تو تھوڑی عادت خراب ہوگی میری بات آپ جب لکھیں گے یہاں پہ بائی سیلز اکاؤنٹ کہیں پہ اکاؤنٹ نہ لکھو تو آپ اکاؤنٹ لکھ دینا ضرور کوئی دکات نہیں ہے تو آپ جب دیکھو سیلز کتنا ہے ایک تو آپ کا کیش پہ اور ایک آپ کا کریڈ پہ بتو کیش سیلز کتنا ہے 1,60,000 کریڈ سیلز کتنا ہے 11,000 تو ٹوٹل سیلز کتنا ہو گیا نیچے لکھو 12,60 اور چیک کرو ریٹرن انواڈ ہے یعنی سیلز ریٹرن ریٹرن انواڈ یعنی سیلز ریٹرن کوشن آپ کو بتا رہا ہے بتاؤ کتنا سیلز انواڈ آپ کا ریٹرن انواڈ 20,000 کا اماؤنٹ ہے میرے بچے تو منس کر کے اماؤنٹ آپ کا 12,40,000 چلا گیا یہ لیچے سیلز بھی ہو گیا تو کیش کریٹ پرچیج بھی آگیا ریٹرن بھی ٹھیک ہے فریٹ انواڈ آپ جانتے ہیں انواڈ یعنی فیکٹری کے خرچے فریٹ انواڈ اگر یہاں پہ انواڈ نہ بولتا تو انواڈ ہی مانتے ہیں میں اس کا ریجن آپ کو بتایا ہو ہے 3,000 کا ماؤنٹ کریج انواڈ یہ بھی ہمارا بھاڑا ہی ہے کریج آپ کا انواڈ یہ بھی یہ ہی پہ آپ کا آئے گا بتاؤ کتنا بتا رہی 3,000 کا ماؤنٹ دھیان سے کہتا ویج ویج پہلا ویج ہے میں بتایا میری پہلی کلاس میں کہ پہلے ویج کا امپورٹنس ہوگا ویج ہے ویج زیادہ تر ماؤنٹ ہے تو یہ فیکٹری کے خرچے فیکٹری موانا جائے گا پہلی کلاس میں آپ کو بتایا ہو ہے اپننگ سٹوک ہوئی گیا ہاں کلوجنگ سٹوک یہاں لکھو بائی کلوجنگ سٹوک یہاں لکھیں گے کلوجنگ سٹوک کلوجنگ سٹوک کتنا اب میری بات سنو میں آپ کو کچھ سمجھانا لکھنا کہتا کہ کلوجنگ سٹوک 88,000 لیکن اس کا مارکٹ پرائیس نیٹ ریالیزی ویلو مطلب اگر میں اس کو سیل کرتا ہوں فیوچر میں تو ہمیں 84,000 ملے گا 84,000 میری بچھے ایک پرینسپل ہوتا ہے پرودنس 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 پرینسپل کہہ دو پتھا یہ کیا بولتا پرودنس کا مطلب کیا سچا ہو جانا سچ ہو جانا سچ کو فولو کرنا ہمارا اکاؤنس کہتا ہے اکاؤنس کہتا ہے کہ دیکھو جی آپ سچ کیسے بولے جاؤگے اگر فیوچر میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے ہمارا اکاؤنس کہتا ہے میں آگے تھیوری پڑھاؤں گا اگر فیوچر میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے اس فائدے کو آج ریکارڈ مت کرنا اگر فیوچر میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو اس کو آج ریکارڈ مت کرنا لیکن فیوچر میں کوئی گھاٹہ ہونے والا ہے کوئی لوس ہونے والا ہے اس کو آج ریکارڈ کر لیتا میرے فائنل کاؤنس میں کئی ورڈ سمجھاؤں گا کئی سارے ورڈ ابھی آئیں گے میں بتاؤں گا لیکن فیوچر میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے ہم اس لیکن جب اس کو آگے بیچ ہوں گا تو مجھے 84,000 ملے گا سچ ہو کہ فیوچر میں آپ کو لوس ہوگا کی فائدہ ہوگا کیونکہ جو سوان ہم نے 88 میں لیا ہے اس کو بیچ کے 84 ملے گا تو اکاؤنس کہتا ہے کہ پھر نا آپ ایک کام کرو اس کو فالو کرتے سمیں ان دونوں کا جو لور ویلو ہوگا آپ اس ہی پہ دکھائی مطلب آپ کتنے پہ سٹوک دکھاؤ 84,000 پہ یہ پرودنس کونسپ کہتا ہے بات سماری ہم اکاؤنس میں کنجروریٹیو ہو جاتے ہیں اکاؤنس کو بناتے سمیں کنجروریٹیو کہتا ہے فیوچر میں لوس ہونے والا ہے آج لوس مان لو فائدہ ہونے والا ہے پھر مت مان نا تو یہ کنجروریٹیو ہو جانا کون کہتا ہے پرودنس کونسپ یہی کونسپ میرے بچی یہی پرنس 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 اگزام میں آئے گا جب باتاو کلوزنگ سٹوک ہم لور پر دکھاتے کون سپرنس پرنس تو ہمیں فیوچر میں گھاٹا ہوگا صرف فائدہ ہوگا بچی تب ہم 88 پہ دکھائیں مطلب cost price in short آپ کو جب بھی measurement کرنا ہوتا ہے تو cost price اور market price whichever is lower تو cost price آپ کتنا ہے market price کتنا تھا 84,000 جو بھی lower ہوگا اسی پر دکھائیں گے یہ کام کریں ہمیشہ accountancy جب تک آپ کے ساتھ چلے گا جب تک یہ کام کریں گے اس کا اور بہت بڑے بڑے ریجن ہے تھوڑا آگے تو بڑھو تھوڑا بڑے تو ہو جاؤ پھر ساری بات آپ کو بتاؤ بچے میں نے آپ کو بتایا کہ کلوجنگ سٹوک کا جو میجرمنٹ ہوتا ہے کاؤ پرائس اور مارکٹ پرائس اچھا ورڈ نہیں ہے وہ کیا لکھا جی نیٹ ریالیزی بلو سریعے کیا ہوتا ہے اب ہی آپ کے لئے نہیں آپ تھوڑے بڑے ہو جاؤ پھر اس کا میننگ سمجھیں گے اب ہی آپ چھوٹے بچے ہیں آپ سمجھ لینا کہ مارکٹ پرائس کا مطلب نیٹ ریالیزی بلو ہی ہوتا ہے جب بڑے ہو جاؤ گو تو میننگ الگ ہوگا بتاؤ گا جب بڑے ہو جاؤ تو اب چھوٹے بچے آپ لیے relevant نہیں آپ سوچ بھی نہیں اس کے بارے میں آپ لیے دونوں سیم ہیں آئی بات سمجھ میں سر ہاں اور کچھ آج نہیں میرے بچے من تو تھا لیکن سمیں ختم ہو چکا ہے اگلی کلاس میں میں لیبل کو بڑھاؤں گا اور آپ کو ہائی لیبل پہ لے کراؤں گا اب بک کے کسی بھی کوشن کو ٹیچ آپ نہیں کریں جب تک میں بولوں گا نہیں آپ بس اس کا پروپر طریقے سے کلاس ون کلاس ٹو اور وہ basic concept of accounting جو ہے میرے بچے آپ سے